محمد صاحب قیومت صاحب کارو محمد صاحب نائیون صاحب ہمارے راکھ کے سلسل کمکتر ساتھ میں آئے ہیں محمد صاحب قباتی محمد خالی صاحب ہمارے بیچ میں اترا کن کے پردش صاحب ہمارے زہیر علم صاحب مدفردیش سے ان طور کے رہنے والے ہمارے نوجوان ساتھ ہی ہمارے محمد صاحب قردہ کو مضبوط کرنے کے لئے نئی طاقت سے آئے ہیں ہمارے مدفردیش کے جنرل سیکریٹری مہامنطری ہمارے حضی دیزوان انساری صاحب اور ہمارے بیچ میں اترا پردیش کے پردیش شردیش ہمارے ساتھ ہیں محمد بھائی جرک دیر سبا کے پردیش شردیش شعب رسول صاحب پردیش شردیش محمد صلیم صاحب محمد رائن سبا کے پردیش شردیش حارون رائن صاحب محمد بھائی جرک دیر سبا کے پردیش شردیش کرونا ویرس پھیلنے والا پھیلنے والا پھیلنے والا پھیلنے والا پھیلنے والا پھیلنے والا یہ بہتر خبریں دی اس بندھر کو توٹتے ہوئے محمد صاحب تھی وہ نوجوان ساتھ ہمارے ہمارے محمد صاحب جو پردیش پردیش ہوتے چل دیئے اور یہ بات کی نظیب ہے کہ حالات جیسے جب کچھ دیکھ چکا ہوگے پیچھے دو ساتھ پہلے کیا ہوا تھا کہ سندہ کے سب کچھ لوگ ڈاؤن تھا ہمارے لوگیں یہاں جا نہیں سکتے تھے ایسے میں ہمارے محمد صاحب صاحب کے سارے ذمہ دار آج یہاں آئے بیچے میں بہتے ہیں رضا اور احمد صاحب کو دیکھیں ہمارے پردیش ہوتے ہیں جو آج تک کوئی سمیلن کبھی نہیں چھوٹا ہوں سے اپنے عمر کا تقاضی ہے لیکن وہ حوصلہ دیتے ہیں بیہار میں رہتے ہیں وہاں سے حوصلہ دیتے ہیں دک جی ہمیں پوشی ہے کہ مومن انسار صاحبہ میں آج یارہ سال ہونے جات ہیں لیکن آج تک کوئی امیلی نہیں تھا پایا ساتھی ہمارے کے نئے لفت بہت سارے پتہ دینا رہی ہیں ڈاکٹر اشتیاد صاحبہ جو پردیش منتری بنے ہیں حبیب اتزاری صاحبہ جو بنکروں کے مسئلے کو لے کے پردیش کے بروقتہ بنائے گئے ہیں مومن پتھان صاحبہ یہ ہمارے عبدالکوی خان اجازو رسن صاحب ہے ساتھی اس طرح سے بہت کم بھی فیریس ہے لیکن وہ سب رہنوما یہاں پر موجود ہیں اتنے سخت حالات پر ان رہنوماوں کا رہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ نیا ہو جائے والا یہ ممکن تب ہو سکا ہے جب سارے پردیش کے جو مخلص ہیں سب ان جنگائی کھٹا ہوئے ساتھی ہم جیسے جانتے ہیں کہ ابھی ہمارے کموں سے شاہ شکر ایمان پلوان صاحب آ رہے تھے اور سلطانٹور کے پاس ان کی گاری میں کار بھائیے کا جو بیرنگ تھا وہ ٹوڑ گیا لیکن ان کا حوصلہ نہیں اٹھا ان ان کا صدر تھا جب یہ بجے پہنچوں گا میں لکنوں میں آتے ایک بار حاضی رہ دوں گا میں لوگوں سے بلاتا کر دوں گا ایسے حوصلے کو سلام کرتا ہوں ساتھیوں ہمارے کموں میں ساتھ سب سے لوگ پھوٹتے نہیں ڈرتے نہیں سینہ سکر رہتے ہیں ہر ظالم کے آگے ان کے پنجے مرون لے کا کام کرتے ہیں ساتھیوں میں جانتا ہوں کہ ہماری قوم کا ایک ایک بزرگ ایک بچہ جو چاہے نبیس سال کا بزرگ ہے وہ بھی ایک نوجوان ہے وہ ہوسطہ دوی میں رکھتا ہے اور جو بہت ہی بچہ ہے وہ بھی جوانوں کی طرح لیوں نہ جانتا ہے کسی تڑھتا نہیں ساتھیوں جو حالات ہیں آج ہندوستان کی وہ حالات ہم سب جانتے ہیں ہم اس پر تفسیرہ کیا کریں ہر ایک آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ حالات جاہاں ہندوستان میں ہمارے سرمایہ کاری جو تھی ہم جہاں سے مضبوط تھے ہم بزرگار کے جہاں مضبوط تھے وہ بزرگار کو توڑا کی بات ہوگی ہمارے جو پیشے تھے ایک پیشے کی بات نہیں کرنا ہوں میں لوگ تاہم طور پر سمجھ لیتے ہیں کہ مومنانساہ صبح جو بھنکر کی بات کریں گے ہم سے ہم سے بھنکر کی بات نہیں کرتے ہیں چاہہے ہیں ان کے سکر سے ہم سے آخر کہتا ہے کسی کام سے آخر ہے کسی arrioon� называется مورا برادیاں جو ہندوستان کو دنیا پرشنوانے کا کام کرتی ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں مسائل کے طور پر کشکی ترکاروں کے ہمارے کیا آپ دیکھ بھی جیسے گوش کے اوپر ومشلی منٹی کے اوپر کس طرح رزر لگایا گیا سلاکر ہوت بن کر آئے گئے اسی طرح سے اس ترکار نے بھی آنے کے بعد بن کر اوپر جسٹی لگا دیا ٹیکس لگانے کا کام کیا جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہزار بھارت میں اور ہزار بھارت سے پہلے بھی کبھی بھی ٹیکس نہیں تھا ہاں یہ ایک بار ٹیکس لگایا تھا تو اس نے ٹیکس لگایا تھا ریزو کے زمانے میں ٹیکس لگایا گیا تھا پوڑنے کا تھام کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد ٹیکس مک تھا بھارت جب سونی کی چھوڑیا تھا کہا جاتا تھا کپڑے کی بزارت تھا اس کے بعد کپڑا ٹیکس مک رکھا گیا لیکن اس سرکار نے آنے کے بعد کپڑے پہ بھی ٹیکس لگایا کہا کہ کپڑا بھی جسٹی میں آتا ہے پچھا ہزار تک کاروبار کرنے والے ایکزمٹیڈ رہیں گے اس کے اوپر جو کاروبار ہوگا اس کے اوپر ہم جو ہے اس کے اوپر ٹیکس لگائیں گے ساتھیوں تکڑا سکوٹر نے مال لینا بن کر دیا تھا کہ کیسے بتائیں گے یہ پچھا ہزار کا مال کس کا ہے یار یہ پچھا ہزار سے بھی توڑ دیئے گئے تھے ٹیکس لگانے کی بات تھی یہ آٹھ پرسنٹیج لگا دیا اس کے بعد کہا کہ ہم بارہ پٹھنٹ جنرلی سے ٹیکس لگائیں گے پنجی پتیوں کی سرکار اس سے بچھلے کی ضرورت ہے اس کے بچھلے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم لوگ ذاتوں میں ہم مسئلہ کو میں پڑ گئے درد ایک ہے کام ایک ہے چاہے ہم کپڑا بھننے کا کام کریں چاہے ہم مچھلی بیشنے کا کام کریں چاہے ہم گوشے بیشنے کا کام کریں چاہے ہم تیترلی نسکی میں کام کریں چاہے چھوڑی بنانے کا کام کریں ساتھیوں لیکن ہم لوگ کا کام ایک ہے مقصہ دے گئے کیونکہ ہم دسکار ہیں دسکار مانے ہم سب ایک ہیں لیکن انہیں دو جیانتے ہیں ہم تو مسئلہ پر بڑ گئے ہیں ہم تو جاتی میں بڑے لیکن ان کو معلوم کا کہ ہم زرگر کاموں پر لگائیں گے یہ تو پھر اسی میں بل جہرائیں گے اس سے ہم کو نکلنا پڑے گا اور وہ مومن انسان صبح چوتے داروں نے کر کے لکھا دیا ہے مومن انسان صبح کے وہ مخلص ہے نمہ ہندوستان کے جوا کہ مومن انسان صبح میں ایک جو پھو گئے ہیں ان کا مقصد تھی لیکن تھا کہ وہ پچان گئے ہیں ساتھیوں کو لیکن ساتھی طرح سے پچان گئے ہیں ان کو بے نکاب کرنا شروع کیا ہے ہمارے بیج میں جو کالی بھی رہنا ہے انہیں نے یہ سب کام کیا ہے ان کو پچان دے کی ضرورتی ہماری قوم ان کو پچان ملے ہمارے لوگوں کے ساتھ ظلم تو ازاستی کی انپیان پار ہے چاہے ناسی کا ڈر دکھائے جاتا ہو ہم لاتو کر دیں گے چاہے ٹیکس میرانے کی بات ہوتی ہو اس طرح کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو اس طرح کے کام کیے گا اس کا کیا راستہ ہے ہم لوگ بلج گئے دو تیم باتوں پر بہت ملچے دسکاری سے ہٹائیں گے پڑھو تم تعلیم حاصل کرو تعلیم حاصل کرو تعلیم حاصل کر لوگیں نوکلیا کتنی ہے ایک پرسنٹ روزگار سے کتنے جوڑے ہیں 99% روزگار سے جوڑے ہیں جب ہم صرف تعلیم کی طرف ہم توجہ دے دی جاتی ہے تو صرف تعلیم کے نام پر بھیج دیتے ہیں یعنی ہم 99% لوگوں کو روزگار کرنے کی ساتھی شوری ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا کہ ہمیں کچھ تینی کاروبار نہ جانے پائے ہمیں انبیئے لوگ کریں آپ جانتے ہیں ایک طرف آپ سے کہا جاتا ہے کہ دستکاری کے نام پر ہم کو ایک بات یہ مسئلہ بتا دیا جاتا ہے کہ تم جاہل ہو نہیں ہم لوگ جاہل بھائل نہیں ہم لوگوں ملت کا شروع ہے آج آپ کرونا کال اگر آپ بچ پائے ہیں تو سیفر سے بچ پائیں کہ آپ دستکار دے ٹھیک ہے ہم 500 روپے کما دیتے ہیں آج 50 روپے کما پا رہے ہیں لیکن ہم خلا پا رہے ہیں اگر ہم نوکری میں ہوتے ہیں ہم وہ بھی نہ کریں اس لیے اپنی دستکاری کو بچانا ہے لیکن اسی کے ساتھ ہم لوگوں کو اپنے بور کیسے آگے بنائیں گے ہمیں ایڈوکیشن میں خاص زیان رکھنا ہے لیکن ساتھ میں رکھنا ہے ہمارا بیسک روزگار ہے ہمارے بچے ہمارے پچھتینی کاروبار کی فیکٹیاں لگانے کا کام کرے پڑھ لکھ کے اس انداز ان کو بڑھانا ہے ہم گھر میں ایک ڈاکٹری بنائیں گے چار بچے ہیں تو ایک کو ڈاکٹر بنائیں گے تین اگر نہیں اطلاع کر تو ان کو کاروبار میں آتے بنائیں گے اس کام کو لے کر چلنا اس کو چھوڑنا نہیں اس ساجش میں نہیں پسنا ہے ہندوستان کی پسماندہ پاوموں کو اور دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان میں اس وقت جو ہندو تلیو بات چل رہی ہے ایسے میں ہم نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ اپنا 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 کبھی نہیں جیت پائیں گے ان سے ہم اپنے مشہ کو دھیان رکھنا ہوگا ہم انسانیوں سے مددگار ہیں ہم انسانیوں کی بات کریں گے لیکن اپنا حق چھینے انہوں کو چھوڑیں گے بھی نہیں اسے اپنا ہی ان کو چھینے بھی دیں گے جو میرا حق دے گا اسے ہم اس کا حق چھین لیں گے ساتھیوں ہم لوگوں کو مضبوطی کے ساتھ اس جگہ جانا ہے جہاں سے ہمیں روزگار بھی ملتا ہے جہاں سے ہمیں تعلیم بھی ملتی ہے جہاں سے ہمارا تحفظ بھی ہوتا ہے اس کی بات کرنا ہے یہ بات کس نے کی ابھی تک کے جتنی بھی اورگنیزیشن تھی لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ کہا کہ نہیں تمہیں یہ سب کیا کرنے کی درد پڑھو 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 یعنی تم وزار سبا نہ جاؤ تم پالیہ میں نہ جاؤ وہاں ہمیں وہاں ہمیں جو چلانے کے لیے وہاں تم کام کرو تو ہمیں سے مانتے رہو ہمارے بیش میں منتری جی آتے ہیں ہم منتری جی سے گزارش کرتے ہیں منتری جی آپ تیکس ختم کروا دیجئے اگر وہی کوئی کائیڈر کا مومنن ساتھ سبقہ کائیڈر کا اگر کوئی آدمی منتری ہوتا تو کیا ٹیکس کرنے دیتا ہمارے آپ کی کہنے سے پہلے وہ آپ تیکس ختم میں آپ کے تیکس کے لیے لڑائی لڑھلا ہوتا آپ تکھنے سے پہلے ہمارے آپ اب یہ سمبولہ ہم نے کہا کہ انساری سماج کی بات تو نہیں لگے کتنا انساری سماج کتنا انساری سماج ہے سمج میں نہیں آتا اس کی کسے ایک چھپ ہوگا اگر انساری سماج جنہیں چھپ نہ ہوا ہوتا تو میں یہ مدانا چاہتا ہوں کہ استفاق کے انساری کو رکھ پورا لے اپنی سرکار کے اخلاف ایک لاندھ سبقوں کو لے گے بلگروں کی مانگوں کو بلگروں نے اپنا وزان سبق نہیں کیا تھا اگر اکل نہ ہوتی لوگوں کی خدمت نہ کرنا رہے تو کیے جاتے ہو ان کا رو کے لئے اگر آپ کو بولے کے ان کی سرکار نے کہا کہ اگر آپ میرے کے کیاپرین مرسٹر ہو تو بھی اپنے سرکار کے خلاف تو انہیں وزان سبق گھننے کا کام کیا ہے تو انہیں نے کہا نہیں ہمارے قوم اس جس چیز کی ضرورت ہے پہلے ہم اپنے قوم کو دیکھتے ہیں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے آپ اس کو ان چیزوں کو ختم کر دیجئے تو میں آپ کے ساتھ ہوں اور نہ میں گراؤ کر رہا ہوں گا باتیں مانی گئیں ایسے لوگوں کے ایسے کیٹھوڑ کے لوگوں کی جانے کی ضرورت ہے آج میں انسان سبق گیارہ سال کے بعد آج گیارہ سکر میں ان میں آج بھاگے ناری کی بات کر رہا ہے آج آپ کو جس سارٹیزکٹ دیں گے اس کے اوپر وزان سبھا بنایا ہے آج وزان سبھا میں ہمیں بھاگی داری کی بات کرنا پڑے گا سارے لوگوں کو انجب ہو کر ہمیں بھاگی داری کی بات کرنا پڑے گی جب تک کہ ہم بھی دار سبھا نہیں جائیں گے جب تک ہم لوگ سبھا پر نہیں جائیں گے تو لوگوں کے آگے ہاتھ بناتے رہیں گے یہ بات سئی ہے کہ اللہ سے وہاں کو لیکن اس کی تدویر بھی کرنا پڑتی ہے اللہ تعالیٰ خورت جوڑی میں نیڈ آ لیں گے تدویر کرنا پڑے گی جہاں پہ تدویر کی بات آتی ہے وہاں پہ ہمیں برکل جا کے ہم کو تدویر کرنا پڑے گی ہمیں بھاگی داری کی بات کرنا پڑے گے ہمیں سیزت ہوگی یہ دہاں تک نہ ہے کہ ہمیں دہاں سبھا چناندہ دوارہ بھائی سارا اس کو کس طریقے تحفیظ کریں گے جہاں ہم کسی ایک پارٹی کو ہرانے کے لئے ووٹ کریں گے کہ یہ پارٹی نہ آئے یا ہمیں خوشتہ کرے گا جہاں ہم اس پارٹی کے علاوہ ہم اپنے لوگوں پہتے سجن میں بھیجے گے کس طرح اپنے لوگوں کو سجن میں بھیجے ہیں اس کو ہمیں کھان کرنا پڑے گا اس کے لئے ہمیں سب کو اجتب ہونا پڑے گا مضبوطی سے کھان کرنا پڑے گا ساتھیوں وہ کہا ہے کہ اللہ کو لگت کر پردیش کے علاوہ پانچ راجیوں میں جو پردیش پانچ راجیوں میں نے چناہ ہونے جا رہے ہیں سبہ میں وہ ان پاس راجیوں میں مومن اتھا سبہ پہ لوگوں کو چھاپ چھونا ہوگی اس میں سارے سالیس راجیوں پہ سماندہ راجیوں شامل ہو اور شامل ہونے کے بعد وہ دیکھیں مجھے کون پارٹی ہمیں داری دے رہی جو ہمیں داری کی بات کرے گا یہ سماج اس کو دو ہیڈار بائیت بنانے کا کام کرے گا ان پاس راجیوں کی سرکار میں یہ سماج بے خوب بننے والا نہیں ہے بکنے والے لوگ نہیں ہیں اس کے ادنا مومن اتھا سبہ میں بھی دکھنے آنے لوگ نہیں ہیں پرہ پرہ کے لوگ آتے ہیں ہمارے پردشت دکھو کو پاس آتے ہیں ہاں دو بے زلہ دکھو کے پاس آتے ہیں کہ تم آجاؤں میرے ساتھ لیکن کو جواب دیا جاتا ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ مومن اتھا سبہ سبہ کا ایک ہی گھا راکینا اور ایک ممبر اتنا بوکلی سے کہ وہ کہیں سے بھی دکھتا نہیں ہے ہم دیش کی سیوہ کرنے والے لوگ ہیں ہم دیش کی سیوہ کرتے ہیں یہ تسمان دا طاب accomplishments دیش کی سیوہ کرتے ہیں ابھی یہ جیزان لگاتے ہیں چاہے وہ خود پر رہ کے ہوں چاہے وہ زبین پر رہ کے ہوں چاہے لوگوں یہ خطوان کر کے ہوں چاہے ہم اتفادرہ کی سکالی سے جوڑے ہوں اور باہر پاکڑے لگا کے ہم دیش کی سیوہ کر رہے ہیں لیکن دیش کی سیوہ کرنے کے ساتھ مجھے فطر ہیں ہیں آئے لوگوں کو ہم دیش کی سیوہ کرتے ہیں ہم اپنے حب الوطنی ہیں اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں محبت کرنے کے ساتھ ہم اپنے دین سے بھی چل رہے ہیں اور آنے والے وقت میں اپنی کون کی بھی خدمت کرتے رہے گا اپنے ملک کی بھی خدمت کریں گے لیکن ساتھ میں اس کے ساتھ ہمارا بھی امبیشن ہے کہ ہم اب مانگنے والے نہیں بنیں گے دینے والے بنیں گے دینے والے بننے کے لیے ہم نصیب ادھان کا وقت راستہ اس کے لیے جوڑاو قریب ہیں ہر سٹیٹ میں ان پانچ راجیوں کے سٹیٹ میں پردش شاہد سمیتی کی بیٹھتے ہوں گی ان بیٹھتوں میں ہمارے لوگ وہاں نڈران لیں گے کہ کون سی راجتی پارٹیج میں سلطاری دے رہی ہے میں مبارک بات دیکھتا ہوں اپنے مناقبہ منڈلہ دش ہمارے سہارانپور کے نامن ساری خاتھ کو انہیں نے لانک کی اپنے کیام کہ دردو دردو لاکی آبادی ہماری ہم کو ٹکڑنے ملتا ہے